اگر آپ کے باس لائٹ ہے نہیں ہے لائٹ کا کوئی انشیو ہے تو آپ اس کو منول بھی قیمہ کر سکتے ہیں جو آپ کو گلی چوکوں پر جانا بڑھتا ہے بار بار قیمہ کرنے کے لئے پھر اس سے بڑا سائز کمرشل یوز کا آ جائے گا یہ اس سے بڑا سائز ہے اس سے بڑا سائز ہے پھر اس کے بعد اس سے بڑا سائز ہے یہ پھر کمرشل یوز کے اندر آیا تھا چاپڑ ہے دیکھیں یہ چاپڑ بھی ہے کسائیوں کے لئے کلاری ہے مطلب ہر سارا سامان ہمارے بار موجود ہے ساری ورائٹی ہے کسائی کی بھی ہے اور گھر کے استعمال کی بھی ہے مطلب ہر کسیم کے مطلب آپ کے باس سامان موجود ہے یہ بھی دھرکہ ہے جو لیڈیز کے استعمال میں آتا ہے وہ یہاں پہ فاؤں رکھتے نا اور اس کو یہاں سے بوش کٹتے ہیں بوش کٹنے کے لئے بوش کٹنے کے لئے خوشک مسالہ اور اس کے اندر دو بھی ہے ٹوین ون بھی ہے جس میں ادرگ لسن اور خوشک مسالہ بھی پیسا جائے گا اور گیلہ مسالہ بھی پیسا جائے گا اس میں دو آپشن والی بھی ہے اور بھائی اپنا نا یہ مشین ہمارے بار میں آلو چھلنے کی جو پندرہ کلو آلو دو منٹ کے اندر آپ کو چھل کے جاتے گی پندرہ کلو آلو جی پندرہ کلو آلو دو منٹ میں چھل دے گی ملکہ بھی یہ فنگر چیفز آلو کے لیے بھی ہے اور ریسورنٹ بغیرہ جو ہے نا ان کے لیے پکوان کا سیٹ ہے جو اس کے اندر ادرگ لسن کیمے کی مشین کے اندر ادرگ لسن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ لوگ سب امید ہے آپ لوگ سو خیلے سنگے آج ایک اور نئی بیٹو کے ساتھ رو ہوں ناظرین اس وقت میں جس شاپ میں موجود ہیں ان کے پاس بقیت کے بازنے سے ہر قسم کا آئیٹم ہول سیٹ پہ مل جائے گا ہر قیمہ پیسنے کی مشین جو کہ مینول اور دونے قسم کے مشین موجود ہیں اس کے علاوہ گوشت کٹنے کے لیے ہر قسم کے چھوڑیاں بغدے اور ہر قسم کے آپ کو ہول سیٹ جائیں گے اس کے علاوہ ان کے پاس گرم مسال ہے خوش مسال ہے وہ پیسنے کی مشین ہی موجود ہے اور اس کے علاوہ ریسٹورن کے حوالے سے بار بیگو کی فیزا اور فاس بنانے کی ہر قسم کی مشین آپ کو آرڈر پر دے کے تیار کروا سکتے ہیں یہ تمام آئیٹم آپ کو ہول سمجھ جائیں گے ایسی ریٹس آپ کو کراچی میں کسی موجود ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے تمام سامان کے قیمتوں کے حوالے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گزاری سے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو پیچھ چینل کو سبسکائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کرتے پریس تاکہ اسی طرح کی مزید نئی ویڈیو آپ کو پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس بھائی کے حوالے سے کون کون سا ایٹم موجود ہیں ہم کی کیا کہیں ملے ہیں تو آئی چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم بھائی بھائی سے شکر علم اللہ بھائی سے سر ران علی نام ہے میرا ہماری شاپ جو ہے فوڈ مشنری نام ہے شاپ کا اور ہمارے پاس پاسکوٹ پیزا اور باربیکیو اور فرائر بغیرہ جو ہے وہ سب بنتے ہیں ریسوئنٹ کے دام بکرہ ایٹ کے حوالے سے بھائی جنگ گر کے استعمال کی چوریاں ہیں ہمارے پاس کسائیوں کی چوریاں ہیں اور کیمی کرنے کی مشین ہے کیمی کرنے کا چوپر ہے اور گانس کٹنے کی یہ مشین ہے بکرہ ایٹ کے حوالے سے اور ہمارے پاس نئی چوئیاں بھی ہوتی ہیں پانی بھی ہوتی ہیں اور اس کو دھار بھی لگائی جاتی ہے اور نئی مشینیں بھی ہوتی ہیں سیکنڈ بھائی یہ سب سے چھوٹی مشین ہے مینویل بکرہ ایت کے لیے ہاتھ والی ٹھیک ہے اگر آپ کے بس لائٹ ہے نہیں ہے لائٹ کا کوئی ایشیو ہے تو آپ اس کو مینویل بھی کیمہ کر سکتے ہیں جو آپ کو گلی چوکوں پر جانا بڑھتا ہے بار بار کیمہ کرنے کے لیے تو آپ گھر میں بیٹھ کے خود بھی کر سکتے ہیں مینویل کے طریقے سے مطلب ایزی تو یوز ہے؟ ملکل ایزی یوز ہے ملکل بھی نہیں جام ہوگی بس صرف آپ کو مینویل چلانی پڑے گی اچھا یہ کونسے مٹریل سے بنا ہوتا ہے؟ صحیح ہے کاسچنگ ہوتی ہے بھیڑ کا مٹریل ہوتا ہے باریک بھی ہے موٹا بھی ہے ڈائی چینج ہوتی ہے اس کے اندر اگر آپ کو باریک کواب کا کیمہ نکالنا ہے تو وہ آپ باریک جالی لگا لیں اگر اس کے اندر آپ کو ہاتھ کا کیمہ بنانا ہے تو آپ موٹی جالی لگا لیں دونوں جالیاں آپ کے پاس مل جائیں گی؟ それは کنسے ملیں گے رہی ہیں بایسسو روپے وہ مناسب ریڈ ہیں اس سے بڑا سائز بھی ہے کمرشل 65 اس سے بڑا سائز بھی آپ کا س generalized وازٹی ہو یہ کمرشلوجل کیفر لگا لیکن تے ہو یہ سب سے باڑا سائز ہے اور یہ ساری کمرشل میں ہوتی جو بکرہ اٹھلتے ہیں یہ ان کے کام کیوکہ ملائے:// یہ بکرہیت کے حوالے سے مشین ہے جو بغیر موٹر ہوتی ہے جن کے پاس اپنی موٹریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ایسی مشینیں لے کے جاتا ہے ان پر اپنی موٹر خود لگاتا ہے وہ اور یہ کمرشل موس کی مشینیں ہوتی ہیں اچھا اچھا جن کے پاس اپنی موٹر رکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اپنی موٹر اس کے پر لگا کے اور اپنا کام سٹارٹ کر لیتے ہیں مکرائیت کے حوالے سے کے اندر کسائیوں کی چھوڑیاں ہیں اور گھر کے استعمال کی ہیں نینک بنا some کر لیے پھلاڑی ہے مطلب ہر سا رہ سمان ہمارے والا موجود ہے ساری ورائٹی ہے اسمس تا قصرائی کیوئی اور گھر کے استعمال کیوئی ہے مطلب ہر کسیل کا مطلب آپ پر بہر سامان موجود ہے یہ دورکہ ہی ہے یہ دورکہ ہے لیڈیس کے استعمال میں آتا ہے یہاں پاؤں رکھتے ہیں اور اس کو یہاں سے بوش کارٹتے ہیں یہ بوش کارٹنے کے لئے یہ چاند چوری ہے چاند چوری ہے اس محینوں کے لئے برایت ہمارا بتا دے رہا ہے جو کمہ پیچنے کی محینیں کمہ پیچنے کی محینیں ایک ہر سپاور موٹر کے ساتھ آپ کو بیس ہزار روزی ملے گی ایک ہر سپاور کی ہے ایک ہر سپاور کی ہے اور ڈیڑھ میں لیں گے تو پچھے ہزار روزی کی ہے پھر بڑی ہے اور اس کے علاوہ یہ گانس ٹاٹنے کی محین ہے یہ کتر کے کام میں آتی ہے جو گانس والے سیزن کے اندر لے گے جاتے ہیں یہ محینوں میں موجود ہیں ہمارے باس مطلب ساری ورائیٹی موجود ہیں ساری ورائیٹی موجود ہیں اور اس کے علاوہ یہ گلی اس کے علاوہ یہ گلی چوب کے اندر جو محینیں لگتی ہیں کیونکہ وہاں پر لائٹ اشو ہوتا ہے تو آج کل یہ انجن بھی چل رہا ہے مشینوں کے ساتھ اس کے اندر آپ پیٹرول ڈالیں اور اس کو اسٹارٹ کریں اور اس کو اپنا انجن چلانے آپ مطلب اگر لائٹ نہ ہو کوئی بھیلی کا ایشو ہو اس میں آپ کی جان چل جائے گی جنریٹر سے آپسین ہے اس کے علاوہ پر یہ ہمارے پر مسالہ کسیلی کی مشین ہے اس کے اندر آپ گرم مسالہ ڈالچینی لونگ جو بھی ہے گھر کے استعمال میں کمرشن یہ گھر کے لیے چھوٹا سائز ہے کمرشل والا بڑا سائز کیا کیا پیس سکتے ہیں اس کے اندر گرم مسالہ بغیرہ آپ کا سارا پیسا جائے گا کچھ مسالہ خوشک مسالہ اور اس کے اندر دو بھی ہے جس میں خوشک مسالہ بھی پیسا جائے گا اور گیلہ مسالہ بھی پیسا جائے گا اس میں دو اپشن والی بھی ہے پیسا جائے گا یہ گھرم مسالہ والی یہ سائز پانچ ہزار روپے آدھا کلو کا سائز ہے آدھا اکلو مسالہ بھی سکتے ہیں یہ آدھا اکلو مسالہ بھی سکتے ہیں یہ کمرشل والا ہے اس میں دو کلو کا سائز ہے اور تین کلو کا سائز ہے اس کے پیس آپ بتاتے ہیں دو کلو والی وہ نو ہزار روپے کی ہے اور تین کلو والی وہ گیارہ ہزار روپے کی ہے یہ مشین ہمارے پاس ہے آلو چھن لے جو پندرہ کلو آلو دو میڈ کے اندر آپ کو چھل کر دیتے گی پندرہ کلو آلو؟ ماللہ بھی یہ فنگر چپس آلو کے لیے بھی ہے یہ فنگر چپس آلو کے لیے بھی ہے اور ریسوئنٹ وغیرہ جو ہے نا ان کے لیے بھی ہے اسٹال وغیرہ لگاتا ہیں یہ ان کے کام بھی آتی ہے یہ پاندرہ جو دو منٹ میں چھل دے گی اور یہ پکوان کا سیٹ ہے جو اس کے اندر ادرک لکسن کیمے کی مشین کے اندر ادرک لکسن حگری مچے چٹنی نکلے گی اور اس کے اندر سیلٹ نکلے گا پیاس پیاس گاجر مولی شلجم یہ سارا پکوان کا سیٹ بن جائے گا یہ یہ مطلب کمرشل استعمال یہ سب کمرشل استعمال کے لیے یہ بھی کیمے اور پیاس کی مشین ہے یہ بھی پکوان کا سیٹ اپ ہے یہ آٹا پیسنے کی چکی ہے یہ آٹا پیسنے کی چکی ہے اس کے اندر آپ 10 کلو 20 کلو آٹا جو ہے نا 10 سے 15 منٹ کے اندر آٹا پیس سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ شورمے کا کاؤنٹر ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا اور ریسٹورنٹ کے باہر لگا با ہوتا ہے شورمے کا کاؤنٹر یہ وہ چیزیں پورا کاؤنٹر بنا جو بیشتے ہیں اگر آپ کے ابھی کوئی سائز ہو تو اس سائز پہ بھی بنا دیں گے اچھا تو مطلب ہے کہ اس میں کیا کیا سہولیت ملے پہ کس طرح کاؤنٹر ہوگا اس کے اندر شورمہ بنتا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا ریسٹورنٹ میں اور گلی چوکوں کے اوپر جو لگے بھی ہوتے ہیں شورم میں یہ وہ بنانے کا پورا کاؤنٹر ہے شورمہ کا مطلب پورا سیٹ اپ بناتے ہیں پورا سیٹ اپ ہے تو یہ کون سا مٹیلے میں بنتا ہے بناتا ہے جس کے اندر بیس گیج کی چادر یوز ہوگی ہے نون مینٹ کی ٹھیک ہے اور اس کی لائف ٹائم کی چادر کی زنگ کی وارنٹی ہے اس کے وہ زنگ نہیں آئے گا صحیح کی حوالے سے جو ہے نا آپ کو پورا سیٹ ملے گا یہاں پہ ہمارے پاس گھر کا گھر کی پوری رینج موجود ہے کسائیوں کی پوری رینج موجود ہے بہت سائی لوگ خود سے قربانی کرتے ہیں تو سامان مطلب شوری وغیرہ اس کے ایوالیبل نہیں ہوتی نہیں آپ کو ہمارے پاس سارا سامان ملے گا اور مناسب ریٹ میں ملے گا اور میں آپ کو چیلنج بھی کرتا ہوں یہ کہ پورا کراچی پہلے آپ ٹچ کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس آئیں اور آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ 30% ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا سامان کے اوپر اچھا مطلب پورا پیکج آ کر لیتے ہیں تو مطلب بہت زیادہ مطلب بلکل اس میں پورے پیکج کے اندر آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ دیں گے 30% ڈسکاؤنٹ دیں گے 30% ڈسکاؤنٹ دیں گے 30% ڈسکاؤنٹ دیں گے اپنے شاپ کا ایڈر سارا دوبارہ بتا دیئے گا سر ہماری شاپ ہے جوڑیا بزار جونہ مارکٹ نشتر روڈ بارہ امام کے بلکل سامنے علی سنس فود مشنری ٹک ہو گیا نشتر روڈ کہلاتا ہے نشتر روڈ کہلاتا ہے اللہ wonder ڈالینی نام ہے میرا ڈسانس فسانشی شاپ кат과 نام ہے اورры ڈیر پریew fund ڈیر ڈیر Gregory ڈیر democrats ڈیر ڈیر ڈیرپ ڈیر فجام ڈی بچ ڈیر laure ڈیرپ ڈیرپ ڈیرپ